بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 کے سٹوڈن ہمارے سلامت میں جو چپٹر ہے آئیے دعائیں سیکھیں یہ اس کی دوسری ویڈیو ہے جس میں اس کی ریمیننگ ریڈنگ ہے پین نمبر 50 چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں اصد الحمدللہ اناس یرحمک اللہ اصد یہدیکم اللہ ویسلہ بالاکم امبی واہ بھائی آپ لوگوں کو تو چھیک کے تمام آدام اور دعائیں بھی یاد ہو گئیں ماشاءاللہ ختیجہ امی امی باہر بارش شروع ہو چکی ہے امی اللہم سی بن نافیہ ترجمہ اے اللہ اس بارش کو فائد مند بنا آپ سب بھی پڑھئے بیٹا بارش بیٹا بارش کی دعا تینوں بچے اللہم سی بن نافیہ ختیجہ امی آج تو اسکول کی چھٹی ہوگی نا امی کیوں بیٹا ابھی آپ کی گاڑی آنے والی ہے آپ آرام سے اس میں بیٹھ کر اسکول چلے جانا اسد گاڑی آگئی امی امی چلو چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو تینوں بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی امی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا اس میں اتنی ہی ورکنگ تھی کلاس اس چپٹر کی اتنی ہی ورکنگ تھی اب ہم آ جاتے ہیں سوال جواب کی طرف سوال نمبر ون دیکھئے گا کپڑے پہننے اور اتارنے کی ترتیب لکھئے تو کپڑے پہنتے وقت ہمیں دائیں طرف سے شروع کرنا ہے اور کپڑے اتارتے وقت ہمیں بائیں طرف سے شروع کرنا ہے سوال نمبر دو دیکھئے گا لباس اتارنے سے پہلے کیا دعا پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اس کا جواب ہے لباس اتارنے سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے لباس اتارتے وقت کی اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شیعتین ہمیں نہیں دیکھتے ہمیں ان سے حفاظت ہوتی ہے نمبر تری دیکھئے سوال چھیکنے کے آداب تحریر کیجئے جب چھیک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کا جواب ہے سوال نمبر چار دیکھئے گا بارش کی دعا معنی ترجمہ لکھئے بارش کی دعا ہے اللہمہ سیئے بن نافع اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں اس بارش سے فائدہ پہنچے یا اللہ پاک اس بارش کو فائدہ مند بنا ٹھیک ہے کلاس اب اس کے آگے کے سوال جواب کی طرف آ جاتے ہیں اب ہم آگئے ہیں اس چپٹر کے باقی سوال کی طرف پیچ نمبر اس کا ففٹی ون اور سوال نمبر دیکھئے گا پانچ لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے اپنے پائنچے کہاں رکھنا چاہیے تو اس کا جواب ہے لڑکوں کو اپنے پائنچے ٹکنوں سے اوپر رکھنے چاہیے اور لڑکیوں کو اپنے پائنچے ٹکنوں سے نیچے رکھنے چاہیے سوال نمبر چھے دیکھئے گا کیا بارش ہونے پر اسکول کی چھٹی کرنا چاہیے اس کا جواب ہے جی نہیں بارش ہوتے وقت اسکول کی چھٹی نہیں کرنی چاہیے ٹکنے کلاس آپ کو یہ چپٹر سمجھ بھی آیا اب اس کی بک ورکنگ کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے جو بک ورکنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے سوال نمبر آٹھ کی پیچ نمبر ففٹی ون پر ہی ہے ہم اور سوال نمبر آٹھ کی بک ورکنگ ہے سوال نمبر آٹھ دیکھئے گا اپنی سمجھ سے مختصر جوابات تحریر کیجئے پہلا جملہ دیکھئے کیا آپ روزانہ صاف سترہ لباس پہن کر آتے ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے اگر ہاں تو ہاں اگر نہیں پہن کر آتے ہیں تو آپ نے نہیں لکھنا ہے اس میں دوسری بلانک دیکھئے گا آپ کا یونی فارم ہفتے میں کتنی مرتبہ دھلتا ہے اگر ایک دفعہ دھلتا ہے تو آپ نے ایک بار لکھنا ہے اور اگر دو دفعہ دھلتا ہے تو آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہے تیسرا دیکھئے اسکول سے گھر جانے کے بعد آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ سب سے پہلا یونی فارم تبدیل کرتے ہیں تو آپ نے وہ لکھنا ہے اب آجاتے ہیں ہم سوال نمبر نو پر سوال نمبر نو پر لکھا ہے دیئے گئے جملوں کو مکمل کیجئے پہلا جملہ دیکھئے بارش کے وقت ڈیش پڑھنا چاہیے ڈیش میں آئے گا دعا ہم نے دعا پڑھنی چاہیے اور دعا کیا ہے اللہ ہمہ سیئے بن نافیہ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ پاپ اس بارش کو فائدہ مند بنا دوسرا جملہ دیکھئے گا اسلام نے ساف سترہ رہنے کو ڈیش اس کا جواب ہے اسلام نے ساف سترہ رہنے کو نفس ایمان کہا ہے تیسری بلیکس دیکھئے کپڑے پہنتے وقت کورتے کے دہینی آستین سے پہننا شروع کریں اور پھر اسی طرح بائیں آستین پہنیے ٹھیک ہے باقی کا یہ جملہ کس طرح مکمل ہوگا بائیں آستین پہنیے بلیکس میں یہ آئے گا نمبر فور دیکھئے بارش میں اسکول کی ڈیش نہیں کرنا چاہیے ڈیش میں آئے گا چھٹی نمبر فائیو دیکھئے کھر میں داقل ہوتے یا باہر نکلتے ہوئے ڈیش ضرور کرنا چاہیے ڈیش میں آئے گا سلام اور لاسٹ بلیکس سے نمبر سکس دعا پڑھ کر آدمی اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کرتا ہے کیا ادا کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے آپ نے اسی طرح اپنے بک میں بلیکس کرنی ہے ٹھیک ہے کلاس اپنا خیالہ کیے گا اللہ حافظ